ہیپی بھائی اینی ہاؤ ابھی ہو رہے ہیں شام کے ساڑھے چار ویسے تو میرے تمام رومز میں بیڈز ہیں آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں لیکن دو سے تین میٹرس ہمیشہ میں ایکسٹرا رکھتی ہی ہوں کہ کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اچھا یہ جو میرا میٹرس تھا نا اس کا جو کور تھا وہ پھڑ گیا تھا ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میرے پاس ایک ایکسٹرا بیڈ شیٹ پڑی ہوئی ہے تو میں درزن کو دے کر اس کا ایک کور سٹچ کر آلوں لیکن انلکیلی درزن جو ہے وہ گاؤں گئی ہوئی ہے اور اس نے کب واپس آنا ہے کوئی پتہ نہیں کیونکہ درزن سے نا میں کپڑے سٹچ کراتی نہیں ہوں کپڑے ہمارے ٹیلر سے سٹچ ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہے درزنیں ہی کرتی ہیں تو پہلے تو میں نے درزن کو کال کی تھی لیکن اس نے کہا کہ باجی ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوگی ہے میں گاؤں آئی ہوئی ہوں اور کتنے دن بعد واپس آؤں گی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی میں نے اس میٹرس کو ارجنٹلی ہی کور کرنا تھا کیونکہ جیسے ہی اس کا کور پھٹا نا تو فوم جو تھا نا وہ بھر بھرانے لگا اور میرے پاس نا یہ بیڈ شیٹ ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے سلائی مشین رکھے اور اس کا کور سی دیا مجھے ایسے کوئی پروپر کور بنانے نہیں آتا نہ ہی میری سلائی اچھی ہے سلائی اچھی کیا سلائی مجھے آتی ہی نہیں ہے ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی کمیز پھٹ جائے شلوار پھٹ جائے تو میں اس کو ٹانکہ ضرور لگا لیتی ہوں اچھے سے لگا لیتی ہوں تو اسی اپنی سٹیچنگ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے بھارالس کا کور سی دیا تھا اور اپنا جو رائٹ اور لیفٹس کے جو مو تھا نا وہ میں نے سلائی اس لیے نہیں کیا تھا وہ میں نے ان دونوں کو بلا کرنا یہاں پر بس کچھے ٹانکے سے اس کو بند کروا رہی ہوں تاکہ اگر کبھی اتار کر دھونا پڑے تو میں اس کو آرام سے واش کر لوں اور اب بھی بس میں جا رہی ہوں گیزر آن کرنے کے لیے رات میں کیونکہ گیس چلی جاتی ہے اور گیزر مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اگر ہلکی سے بھی گیس آتی رہی نا تو پائلٹ پر شولہ جلتا رہتا ہے لیکن اب تو عرصہ ہی ہو گیا بلکہ کہنا چاہئے کہ سالہ سال ہی ہو گئے رات کو گیس مکمل طور پر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے پائلٹ پر بھی شولہ نہیں جلتا اور صبح اٹھ کر پھر سے گیزر چلانا پڑتا ہے اور پوری سردی اب گیس کا یہی حال رہنے بلکہ ہماری سائٹ پر تو گیس کا پریشر ابھی سے اتنا کم ہو گیا ہے کہ اگر گیزر چلائیں تو چولہ نہیں صحیح جلتا اور اگر چولہ جل رہا ہو تو گیزر صحیح سے نہیں جلتا آج میں بنا رہی ہوں گرم مسالہ رائس اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میں نے آج بنائی ہوئے تھے کٹلٹس پوٹیٹو چکن کٹلٹس اور اس کے ساتھ پھر یہ میں نے مسالہ رائس بنائی تھے اچھا بہت سارے میرے پیارے پیارے ویورز اب مجھے کہیں گے کہ آپ دکھا دیتی ہیں مگر ریسپی نہیں بتاتی تو اصل میں مسئلہ بتاؤں میں آپ کو کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو میکسیمم ویورز ہیں وہ میرے چینل پر کوکنگ دیکھنا پسند نہیں کرتے بہت کم بہت کم ریشو ایسے لوگوں کا ہے جو ریسپیز دیکھنی چاہتے ہیں تو بس اسی لیے میں ریسپیز شیئر نہیں کرتی اینی ہاؤ لیکن جو آپ لوگوں سے وعدہ میں نے کیا ہوا تھا چائنیز ریسپیز شیئر کرنے کا میں اپنے اس وعدے پر قائم ہوں کیونکہ میرے وہ ویورز جو ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتی ان کے لیے میں یہ چائنیز ریسپیز انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو بس یہاں پر ابھی میں نے سب کو کھانا دے دیا تھا بلکہ کھانا ٹیبل پر لگا ہوا تھا صرف میرا بیٹا جو تھا نا وہ اپنے روم میں تھا اصل میں وہ اپنے کچھ پوجیکٹس وغیرہ پر کام کر رہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما آپ مجھے اوپر ہی بھیجوا دیں میں نیچے نہیں آسکتا تو یہاں پر بس میں اس کے لیے ایک سیپرٹ سے پلیٹ پنا رہی تھی اور جتنے یہ رائس میں نے ڈالنے ہیں نا مجھے پتا تھا اس نے یہ بھی نہیں کھانے وہ اتنا زیادہ ڈائٹ کانچس ہے کہ اس کو میں جتنے بھی یہ رائس وغیرہ دے دوں وہ ہارڈلی بس دو تین سپون تو لیتا ہوگا باقی پھر ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے خیر یہاں پر پھر میں نے یہ تین کٹلیٹس رکھ دیئے تھے مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ کٹلیٹس کھا لے گا مگر رائس وہ آوائیڈ کر جائے گا اور وہی ہوا گھنٹے بعد جب میں اس کے روم میں گئی تو پلیٹ میں رائس بلکل ویسے ہی پڑے ہوئے تھے لیکن شکر ہے کہ اس نے کٹلیٹس کھا لیے تھے باقی نہ وہ سیلیڈ لیتا ہے نہ وہ رائتہ لیتا ہے تو اسی لیے میں نے پلیٹ میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اکسہ واش روم میں ہارپک ڈال دیا تھا نہیں بھلی کیوں نہیں ڈالا ہارپک ڈالو کیا ہے سارا سارا یہ اسی طرح کیا کرو ٹھیک ہے مٹی نہ نظر آئے اور یہ اوپر سے سارا کیے یہ والے بھی یہ نہیں کیے نہیں بھجی پانے سے کھنے بس مٹی نہیں آنی چاہیے اور لیمپ کر دی ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی یہ نیچے اس کا سٹینگ کیا ہے اکسہ یہاں پر سفائیاں کر رہی تھی اور میں لازمی چیک کرتی ہوں کہ سفائی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ورنہ پھر ایسے ہوتا ہے اگر نظر نہ رکھوں تو کبھی کوئی چیز نہیں ساف ہوئی ہوتی کبھی کوئی چیز ساف نہیں ہوتی تو بس ابھی چلتے ہیں باہر کی طرف اور جیسے ہی موسم چینج ہوئے ہیں میرے گارڈن میں دھوپ آنا بند ہو گئی ہے پوری گرمیاں میرا پورچ میرا گارڈن دھوپ میں تپ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی موسم چینج ہونا شروع ہوتا ہے یا سردیاں آتی ہیں نہ میرے پورچ میں دھوپ آتی ہے اور نہ ہی میرے گارڈن میں دھوپ آتی ہے اور آہستہ آہستہ اب کیا ہوگا جیسے جیسے تھنڈ پڑتی جائے گی سارا گارڈن بد نمہ ہو جائے گا ساری غاز ختم ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے جو گارڈن گرمیوں میں اتنا ہرہ بھرہ نظر آتا تھا وہ مطلب اس میں سے رونہ کی ختم ہو جائے گی صرف اس لیے کہ گارڈن میں دھوپ نہیں آتی اور میرا خیال ہے بہت سارے گھروں کو یہی مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہوگا گرمی میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ دھوپ نہ آئے اتنی تیز دھوپ آتی ہے اور سردی میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ دھوپ آئے اور اتنی ہی دھوپ نہیں آتی ہے ختم ہو گیا تھا ہارپک گھر کے سارے کام مکمل کرنے کے بعد بس میں چلی گئی تھی امی کی طرف کیونکہ ویکنڈ تھا اور میں نے اور میری بہن نے پلان کیا تھا کہ یہ ویکنڈ ہم گزاریں گے امی کی طرف اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ہم یہ ویکنڈ گزارنے جا رہے تھے امی کی طرف تو بڑا مزا آیا دو دن سب کے ساتھ گزارے بڑا حلہ گلہ کیا بڑی گپ شپ کی اور بہت انجوائی کیا اللہ کا شکر ہے رات میں میں میری بھابی اور میری بہن ہم لوگ آ گئے تھے مال اور بس یہاں پر اور ہم مالز میں کافی گھومیں پھرے کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ کس برینڈ پر کیا وینٹر کلیکشن آ رہی ہے اور کافی جگہوں پر تو 50% ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا میں نے ایس سچ کوئی اتنی شاپنگ نہیں کی لیکن بہن نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اس نے نشات لینن سے بھی اپنے لیے دو تین سوٹ بائے کیے تھے اور اپنے بچوں کی تو سردیوں کی شاپنگ ماشاءاللہ اس نے آل موسٹ کر لی تھی بہابی نے ماشاءاللہ بھتیجے کے لیے شاپنگ کی تھی اور بس ہلکی پھلکی انہوں نے اپنے لیے کی تھی لیکن اس بار میں نے تو بلکل بھی شاپنگ نہیں کی صرف طرب کے لیے مجھے ایک شرٹ بائے کرنی تھی جو کہ گھر میں اس کی ایک بیگی جینز رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ میں نے لی تھی میں نیکس بلوگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو ابھی بس میں آ گئی ہوں آؤٹفٹرز پر یہاں سے مجھے اپنے بیٹے کے لیے کچھ جینز اور شرٹس دیکھنی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی ساتھ میں طرب نے بھی کچھ دو تین چیزیں اپنے لیے پسند کی تھی اور یہاں ٹرائے روم میں وہ ٹرائے کر رہی تھی طرب نے کافی دے ٹرائے روم میں کر دی تھی کیونکہ تین چار چیزیں اس نے پسند کی ہوئی تھی تو باری باری اس کو ٹرائے کرتی تھی اور پھر مجھے دکھاتی تھی لیکن کچھ بھی ایسا خاص پسند نہیں آ رہا تھا اس لئے آؤٹفٹر سے کچھ بھی نہیں لیا نہ طرب کے لیے اور نہ ہی میں نے اپنے بیٹے کے لیے خیر بہت تھک گئے تھے تو بھی ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور صرف میری بہن گئی ہوئی ہے اندر سنہ سفیناز اور سنہ سفیناز سے بھی وہ خالی ہاتھی واپس آگئی تھی اچھا یہ سارا کچھ جو میں آپ کو احوال بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو ایمپوریم مال کا بتا رہی ہوں اچھا کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر یہاں پر کسی برانچ پر چیز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی برانچے پر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ایمپوریم مال میں جتنے بھی برینڈز ہیں ان کا بتا رہی ہوں باقی اگر آپ کسی اور مال میں جاتے ہیں یا آپ انڈیویجولی کسی برینڈ کی برانچ پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر نیا سٹوک اویلیبل ہو پھر ہم لوگ آگئے تھے کریم بلوک مارکٹ اور اتوار کا دن تھا اور اتوار والے دن بھی پوری کریم بلوک مارکٹ کھلی تھی اور اتنا کوئی ایکسٹریم رش تھا نا اور یہاں تو بھائی اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ سوچ ہے بس آپ لوگوں کی بس پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے سب بہت تھک گئے تھے سب نے کہا بس اب چائے پینی ہے لیکن بہن کہنے لگی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ ابھی چائے نہ بناو کیونکہ میرے بہنوی نے آنا تھا اصل میں آج میری بہن کی برث رہی تھی اور میرے بہنوی بھی یہاں آ رہے تھے ساتھ میں بکے اور کیک بھی لے کر آ رہے تھے تو بہن نے سب کو کہا کہ ابھی چائے مت بناو تھوڑی دیر ویٹ کر لو میرے ہزبنڈ آ جائیں تو پھر ہی چائے بنائیں گے کیک کٹیں گے اور سارے مل کر پھر اکٹھے سیلیبریٹ کر لیں گے تو اس لیے بس ابھی ہم یہاں پر بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی بھائی آتے ہیں تو کیک بھی کٹیں گے چائے بھی بنائیں گے اور یہاں پر میری بہن اپنے ہسپٹل کا حال حوال لبو کو سنوارہی ہے یا ہی 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 آپ نے اپنے لیڈو کی تکریeda سانی دی ان سب انتو سنید ہر ایسی تکریeda سانی دی بردے لیڈو یو ہیپی بردے لیڈو ہیپی بردے لیڈو ہیپی بردے لیڈو خیلے لیڈو کیا ہوا؟ اکسو کیا ہوا؟ باہ باہی باہی خیدیا ہوگا ملکان ہے کیا ہوا ہے؟ شمیز؟ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اپنا خیال رکھے گا انسیگرام پر فالو کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں اللہ حافظ